نحمده و نسلی و نسلم على رسول القریم اما بعد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علی وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفینا و مولانا محمد و آلہ و اعتراطی بیعدد کل معلوم لک صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمایا خیر الناسی میں ینفا الناس فرماتے ہیں اے لوگو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع بچائے اور لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو دکھ دیتا ہے فرمایا انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو کسی مخلوق کو کسی انسان کو کسی بھی عوالے سے فائدہ بچائے مخلوق کو نفع بچائے اور برے لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے جو مخلوق اللہ کی مخلوق کو انسانوں کو دکھ دیتا ہے تکلیف دیتا ہے کہ وہ زبان سے ہاتھ سے کسی بھی عوالے سے تکلیف پہنچاتا ہے کہ وہ انسانوں میں سب سے برا انسان ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمایا جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے وہ سے اپنے ہاتھ کے ساتھ بدل دے اگر ایسا کرنے کی قوت نہ ہو تو زبان سے اور اگر یہ کرنے کی قوت طاقت بھی نہ ہو تو اپنے دل سے اسے برا جانے اور ایمان کا سب سے زیادہ کمدور درجہ یہ ہے یعنی فرمایا کہ جب دنیا میں تم کسی برائی کو دیکھو برا کام ہوتے ہو دیکھو تو ایمان کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے طاقت سے اپنے بازو سے اس برائی کو روک ڈالو لیکن تم دیکھو کہ اگر میں ایسا کروں گا تو فرمایا تم اس کو زبان سے منع کرو کہ بھائی چیز تو تو یہ کام کر رہا ہے یہ صحیح نہیں کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا زبان سے منع کرو لیکن فرمایا تم اس کی بھی طاقت ہوں کہ میں زبان سے منع کروں گا یہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے میں اس کی طاقت نہیں رکھتا میں جو پریشانی میں مطلع جاؤں گا فرمایا پھر تم اپنے دل میں اس برائی کا برا خیال کرو یہ جو کام ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا یہ بہت برا ہے اس برائی کا تُو اپنے دل کے اندر محسوس کرے اگر تُو ایسا محسوس کرے گا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے یعنی اگر تُو نے دل میں برائی کو محسوس کیا تو ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے اور ہاتھ سے رکنا یہ آلہ درجہ ہے زبان سے رکنا یہ درمیانی درجہ ہے اور دل میں برا منانا یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے اگر تُو نے دل میں برا نہ منایا آ رہے ہو رہا ہے تمہیں خیال ہی نہ آئے کہ برا کام ہو رہا ہے سمجھو تیرے اندر ایمان ایمان ہے ہی نہیں ایمان کا کمدور درجہ بھی تیرے اندر نہیں آگے فرماتے ہیں کہ جس نے نیکی کا حکم دیا اب آگے فرماتے ہیں نیکی کا زبان سے کسی کو نیکی حکم کرنا کہ آو بھائی میں نماز پڑھنا تم بھی پڑھنا یار میں اپنے مرشد سے ملاقات کیلئے جا رہا ہوں وہاں جانے سے میرے چہرے پہ داڑی بھی آ گئی میرے سر پہ امامہ بھی آ گیا میں اتنی ساری برائیوں میں مبتلا تھا وہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں میرا لباس بھی سنت کے مطابق ہو گیا میرے پانچے پٹخنوں سے اوپر ہو گئے میں پانچ وقت کے نمازی بنتا جا رہا ہوں اور جیسے جیسے میں ان سے ملاقات کر رہا ہوں ان کی صحبت کو اختیار کرتا جا رہا ہوں ویسے ویسے میرے دن پھرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے برائیاں مجھ سے چھڑتی جا رہی ہیں اور میں اللہ کے اپنے آپ کو قریب محسوس کر رہا ہوں دین پر چلنے والا بن گیا ہوں اور برائی سے دور ہوتا جا رہا ہوں تو بھائی ایسا ہے تو بھی اگر چل تو تیرے ساتھ بھی انشاءاللہ ایسا معامل ہو جائے گا اس کو نیکی کی دعوت دی نماز کی دعوت دی پروگرام کی دعوت دی کسی بھی نیکی کا کام کا آپ نے اس کو ایک دعوت دے ڈالی بلایا اس کو اس طرف تو فرمایا جو نیکی کا حکم کیا اس نے نیکی کی طرف بلایا اور برائی سے منع فرمایا کہا کہ تم جن باتوں میں مبتلا ہوئی بری باتیں ہیں تم اس طرف آؤ نیکی کی طرف اس کو نیکی کی طرف برایا برائی سے منع کیا تو اللہ فرماتا ہے زمین پر وہ اللہ تعالی کا خلیفہ ہے زمین پر وہ اللہ تعالی کا خلیفہ ہے اس کی کتاب کبھی خلیفہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خلیفہ ہے اور حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ لوگوں وہ زبانہ بھی آئے گا کہ نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے مماند کرنے والے شخص سے پڑھ کر گدے کا مردار انہیں محبوب تر ہوگا یعنی جو آدمی نیکی کی دعوت دے گا نیک باتوں کی طرح بلائے گا اور برائی سے منع کرے گا لوگوں کو سمجھائے گا ان کو تو لوگوں کو مرا و گدہ تو پسند ہوگا لیکن اس شخص کو پسند نہیں کریں گے یعنی بہت نفرت کریں گے کہ یہ پڑھ جاتا ہے اس کو بہت برا جانیں گے ایسا وقت آئے گا اتنا مشکلات کا وقت آ جائے گا کہ نیکی کی طرف بلانا ہے اتنا برا لوگ محسوس کریں گے اور برائی سے منع کرنا ان کو اتنا برا لگے گا کہ مرے و گدے مردار کو تو وہ محبوب جان جائیں گے لیکن اس کو اس سے بھی بتر سمجھیں گے پھر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جزا ہے جو آتنی اپنی بھائی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے نیکی ترقیب داتا ہے برائی سے منع کرتا ہے نیکی طرف لے گی چلتا ہے عرض کی مولا اس کی جزا کیا ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے ہر ایسے عمل پر میں اس کے حق میں ایک برس کی عبادت رکم کرتا ہوں لکھتا ہوں اور مجھے شرم آتی ہے اس کو دوزخ کی آگ سے سزا دوں اور حدیث کسی میں آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم تو مت تو مت تو مت ہو اس سے تو مت ہو اس سے جو توبہ کرنے میں دیر کرنے والا ہے طویل امید رکھتا ہے اور آخرت کی جانب بغیر عمل کے جانے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابن آدم اے آدم کی اولاد تو ان لوگوں میں نہ ہونا جو توبہ کرنے میں دیر کرتے ہیں اور لمبی امید بانتے ہیں کبھی میری زندگی لمبی ہے اور میں جیوں گا پھر میں توبہ کرنے گا فرمایا تو لمبی امید مد باننا اور توبہ میں دیر نہ کرنا اور آخرت کی جانب تب جو جا آئے تو بغیر عمل کے نہ آنا تیرے ہاتھ میں عمل ہونا چاہیے اور پھر باتیں عابدوں جیسی کریں باتیں نیکوں یعنی عابدوں عبارت گزار کرنے عبارت کرنے والا لوگ ان کو عابد کہتے ہیں فرمایا باتیں عابدوں جیسی کریں اور عمل منافقوں کی مانت ہو اگر اس کو ملے تو اس پر گناک پذیر نہ ہو اور نہ ملے تو صبر نہیں کرتا نیک لوگوں کا عاشق تو بنتا ہے لیکن علم سے ہوتا نہیں منافقوں کے متنفر تو ہوتا ہے لیکن خود بھی انہی سے ہوتا ہے نیکی کا قوم نہیں کرتا نہ ہی برائی سے روکتا ہے برائی سے روکتا تو روکتا تو ہو مگر خود نہ رکتا ہو اور علی رضی اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخر زمانے بعد لوگ تھوڑی عمر والے اور تھوڑی عقل والے ہوں گے وہ سب سے اچھی باتیں بتاتے ہوں گے لیکن ان کے اپنے حلق سے اچھی بات اترے گی نہیں اترے گی وہ دین میں سے یوں خارج ہو جائیں گے جیسے تیر نکل جاتا ہے شکار سے تھوڑی عقل والے اور تھوڑی عمروں والے یعنی کہ اس زمانے میں وہ یہ وہی زمانہ ہے وہ اتنی باتیں حضور فرماتے ہیں اتنی اچھی باتیں بتائیں گے لیکن وہ باتیں ان کے حلق سے یہاں سے نیچے نہیں اترے گی اور وہ دین سے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر شکار جو ہے تیر نکل جاتا ہے شکار سے وہ آپ سمجھ کیوں گے اب میں مزید تحصیل نہ بتاؤں کہ جب دست آسانہ امام باندھ کے دنیا میں کون گھومتے ہیں پنٹ 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 کہاں گاں تو یہ وہ لوگ ہیں جو اتنی اچھی باتیں بتاتا ہے کہ بھائی آپ حیران ہو جائیں گے لیکن ان کے حلق سے یہ چیز نیچے نہیں اترتی اور وہ دین سے خارج ہیں حضور نے آج سے چورو سا پہلے فرما دیا وہ دین سے خارج لوگوں گے تیر سے شکار سے نکل جاتا ہے وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے دین میں ان کو کوئی ایسا نہیں ان کی طرف آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کی شکار نہیں بننا ان کی طرف ان کی باتوں پر نہیں جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشاد سرمایا ہے میراج کی رات پہ جب مجھ کو آسمان کی جانب لے جایا گیا تھا تو بعد آدمی کو میں نے دیکھا ان کے ہونٹوں کو آگ کی کیچیو سے کاٹا جا رہا تھا تو میں نے دریافت کی ایج جبریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے بتایا یہ خطبہ ہے یعنی خطیب جو بیان کرتے تھے درست درستو بیان کرنے والے خطبہ آپ کی امت میں یہ نیکی کا حکم کرتے تھے مگر خود کو بھول جاتے تھے یعنی خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نیک عمل کرنے کا حکم کیا کرو ورنہ تمہارے اوپر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا وہ تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا اور تم میں سے نیک لوگ دعا مانگیں گے لیکن وہ قبول نہ ہوگی وہ مدد طلب کریں گے مگر مدد نہ کی جائے گی اور معافی کی ترخواست کریں گے مگر معافی نہ دی جائے گی تو یہ اس لیے کہ ہم نیکی کی دعوت نہیں دیتے اور نہ خود نیک عمل کرتے ہیں لوگوں کو خود اگر نیک عمل کر بھی ہے دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے دوسروں کو اس طرف نہیں لگاتے فرمایا ہے ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا پھر وہ تمہارے چھوٹوں پر بھی رحم نہیں کرے گا اور تم میں سے جو نیک علیہ ہوں گے وہ جب دعا مانگیں گے تو ان کی دعا بھی اللہ قبول نہ کرے گا اس مخلوق کے حق میں اور وہ مدد طلب کریں گے مگر مدد نہ کی جائے گی وہ معافی کی ترخواست کریں گے لیکن معافی بھی نہ دی جائے گی اس بات پر کہ لوگ نیکی کی دعوت دوسروں کو خود اگر نیک کام کریں تو دوسروں کو نیکی کی طرف نہیں بھلاتے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب نازل فرمایا جس میں اسی ازار نیک افراد موجود تھے ان کے عامال میں بھی انبیاء علیہ السلام کی مانت تھے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس وجہ سے تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کیلئے غصہ نہ کیا کرتے تھے نیکی کا حکم نہ کرتے تھے اور برائی کی بھی مخالفت نہ کرتے تھے یعنی وہ اسی ازار آدمی ایسے تھے وہ علیہ تھے لیکن وہ اپنی باتوں میں مصروف تھے لوگ برائییں کرتے تھے ان پر غصہ بھی جاتے ان کیا کر رہے ہیں کیا حرکت کر رہے ہیں نہ ان کو برائی سے منع کرتے تھے اور نہ ان کو نیکی کا حکم دیتے تھے اس بات پر اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ حلاک کر دیا عضی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عضی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اس طرح کے مجاہد لوگ بھی موجود ہیں جو ایسے شعیدوں سے بھی افضل ہیں جو زندہ ہیں ان کو روزی ملتی ہے یہ زمین کے اوپر پر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملائکہ کے سامنے آسمان پر فخر کرتا ہے ان کے واسطے جنت کو مضیین کیا جاتا ہے جس طرح کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتے مضیین ہوئی تھی ہوئی ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں فرمائے جو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اللہ ہی کے واسطے محبت کرنے والے اور اللہ کے لئے دشمنی کرنے والے پھر آپ نے شاہد ہوا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے یہ بندہ ایسے بلند ترین مکان میں ہوگا جو شہیدوں کے مکانوں سے بڑھ کر بلند ہوگا ہر مکان کے دروازے تین سو ہوں گے یاقوت اور سبز مرت سے بنے ہوئے ہوں گے ہر دروازے پر روشنی ہوگی ایسا بندہ تین سو ہوروں کے ساتھ شادی کرے گا وہ از بے حد پاک روسن والی ہوں گی جس ایک کی طرف وہ جب نظر کرے گا تو وہ کہے گی آپ نے فلان روز نیکی کا حکم کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا اور برائی سے روکا تھا پس اس نے جب بھی کسی ہور کو دیکھا تو وہ ہور اس کو ایک عالی مقام بتائے گی یہاں تک کہ سب اس نے نیکی کا حکم کیا ہوگا اور برائی سے منع کیا ہوگا مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اسلام کو فرمائے اے موسیٰ کیا میرے واسطے بھی تیو نے کچھ عمل کیا ہے تو وہ ارز کریں گے یا الہی تیرے واسطے میں نے نماز عطا کی روزہ رکھا تیرے لئے ہی سجدہ کیا تیری تعریف کی تیری کتاب کی تلاوت کی تیرا ذکر میں نے کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے موسیٰ نماز تیرے واسطے دریل ہے روزہ تیرے واسطے جنت ہے صدقہ تیرے واسطے سایہ ہے تصویر تیرے واسطے جنت کے اندر درخت ہے میری کتاب کی تلاوت کرنا تیرے واسطے ہور و قصور ہے میرا ذکر کرنا تیرے واسطے نور ہے تو نے میرے واسطے کونسا عمل کیا ہو تو موسیٰ اسلام ارز کریں گے اے میرے رب مجھے کچھ ایسا عمل بتائیں جو صرف تیرے واسطے بجا داؤں گا رمایا کہ اے موسیٰ کیا میرے واسطے تُو نے کسی ولی سے میرے کسی ولی کو دوست رکھا کیا میرے واسطے ہی کسی کے ساتھ تُو نے دشمن رکھی اب موسیٰ اسلام جانگے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہی محبت رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے دشمن رکھنا افضل ترین عمل ہے حضرت یوشا بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعی ہوئی کہ تیری قوم میں سے چالیس ہزار نیک لوگوں اور ساٹھ ہزار برے افراد کو ہلاک کر دینے والا ہوں انہوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار یہ برے لوگ تو واقعی قابل ہلاکت ہیں مگر یہ نیک لوگوں کیوں ہلاک فرمائے گا تو فرمائے کہ وہ میرے نزدیک باوجہ غضب نہ ہلاک ہوئے غضب کی پیسے ہلاک نہیں کر رہا بلکہ برے لوگوں کے ساتھ ان کا کھانا پینا ہوا کرتا تھا یعنی وہ چالیس ہزار نیک جو آدمی ہیں وہ برے لوگوں سے کھاتے پیجے تھے ان کے ساتھ مل جو رکھتے تھے اس لئے ان کو میں آلاک کروں گا معلوم یہ چلا کہ برے لوگوں صحبت سے مجھنا برے لوگوں سے کھانا پینا دوستی کرنا یہ اللہ کے نزدیک نہ پسندیا عمل ہے روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ پرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا ہم اس وقت نیک عمل کرنے کا حکم نہ کریں تاکہ خود اس پر عمل پیرانا ہو جائے اور کیا ہم برائی سے ممانیت نہ کریں جب تک کہ ہم تمام سے ہم خود منع نہ ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کرنے کے لئے حکم کریں خاتم خود سب پر عمل پیرا نہ ہو نہ ہو سکو اور برائی سے منع کرو ممانیت کرو خاتم خود ابھی سب سے بھی رک نہ سکے ہو تو معلوم یہ چلا کہ بہت سے لوگوں میں نے توجہ کا ایزن دیا اور توجہ کرتے ہیں ان کے دل میں خیال آتا ہوگا یا کچھ برائیاں بھی ہمارے اندر موجود ہیں اور مرشد نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لوگوں کو توجہ کریں انہیں نیکی تر بلائیں ابھی تم خود اتنے نیک نہیں ہوئے کچھ ہوئے ہیں کے لئے کچھ نہیں ہوئے وہ برائی سے منع کریں ابھی خود بہت سی برائیوں سے نہیں بچے تو آپ نے سنا کہ آپ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ساری برائیوں سے نہ بچ سکے ہو لیکن تم برائی سے روکو کو روکو اور ساری نیکیوں بھی تم نہ کر پا رہے ہو لیکن نیکی کا دعوت تم لوگوں کو دیتے رہو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا حکم ہے اسی کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے اندر ساری خوبیوں پیدا جائیں گی اور ساری برائیوں سے آپ بچ جاؤ گے انشاءاللہ تو معلوم یہ چلا کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت ہی عالی کام ہے دنیا میں اس کی اور آخرت میں اس کی بہت بڑی جزا ہے تو لہٰذا جتنے لوگوں کو میں نے توجہ کا اذن دیا ہے کوئی مقید رشاہت خاتل کے پاس ہو یا مطلق ہو ان کو چاہیے کہ وہ بلا تاخیر لوگوں کو اس آستانے کی اس پروگرام کی اس اجتماع کی اپنے مرشد سے ملاقات کی اور خود بھی آپ ان کو توجہ دیں اپنے آستانے جو چھوڑے دیا اپنے آستانے کھول رہے ہیں اس میں آپ نے پاس بھولانے کی دعوتیں ذکر میں بیٹھنے کی دعوتیں ان کی طرف ہاں توجہ کریں ان کی دلوں کی طرف متوجہ ہوں اللہ کے اذن سے یہ مرشد نے جو اذن دیا وہ اذن اللہ ہے وہ اللہ کا اذن ہے وہ چلا آ رہا ہے آپ نے دیکھا عیسیٰ اسلام اللہ کے اذن سے مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے اور بیماروں کو شفاہ دیتے تھے جن کے پاس اذن ہوتا ہے ان کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں الحمدللہ ہم آپ پاس ذکر دینے کا اذن ہے یہ اذن میں نے نہیں مجھے میرے مرشد نے دیا اور میرے مرشد کو ان کے مرشد دیا یہاں تک یہ اذن نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے لہٰذا یہ نبی علیہ السلام کی اذن و اجازت سے یہ معاملہ ہو رہا ہے لہٰذا اس پر تاثیر ہوگی اب جب آپ ان کی دلوں کی طرف توجہ کریں کہ نظر اٹھائیں گے یوں تو صور کرنا یہ نظر میں نہیں میرا مرشد اٹھا رہا ہے نظر میں نہیں میرا مرشد اٹھا رہا ہے اور اس کے بعد دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے اس کا کیا حال ہوتا ہے اور کس کیفیت میں جاتا ہے اس کا دل کیسے صاف ہوتا ہے کیونکہ اس کا دل صاف ہو گیا اس کا باطن صاف ہو گیا وہ ستر گیا وہ داڑی بھی رکھے گا وہ امام ہی باندے گا وہ ظلفیں بھی رکھے گا لباس ہی پہنے گا وہ ہر پرائی سے بچے گا جس کا دل ٹھیک ہو گیا وہ مکمل ٹھیک ہو گیا جس کا دل خراب ہے اوپر سے کچھ بھی کر لے پر سے کچھ بھی کر لے وہ خراب کا خراب ہے وہ اندر سے سڑا ہوا تربوز ہے اوپر سے خوبصورت ہے اندر سے سڑا ہوا ہے وہ سڑا ہوا اندر سے عام ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ارے سام بل کے اندر کسا ہو اوپر سے ٹھنڈے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا بل کے اندر جا کے ٹھنڈا ماننا پڑتا ہے لہٰذا یہ سام یہ سماری برائیاں دل کے اندر کسی ہوئی ہیں دل کی طرح توجہ کرو دل سے جب خرابی دل ہو جائے گی دل اللہ کی یاد میں امتلاع ہو جائے گا دل سے یہ ساری برائیاں اللہ کی یاد کی وجہ سے صاف ہو جائیں گی تو سمجھ لو کہ بیڑا پار ہو جائے گا وہ آدمی بلکر رائے راز پر آ جائے گا لہٰذا آپ کے پاس بہت بڑی دولت الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کے ذکر خود بھی کرو اور یہ دولت جیسے آپ کو پہنچئے اگر آپ کو یہ نہ پہنچتی آپ تک یہ معاملہ نہ پہنچتا بتاؤ آپ کتنے بدنصیب ہوتے اور آپ کتنی برائیوں میں امتلاع ہوتے اور آپ خود سوچیں آپ انہیں خیال کریں کہ کیا کیا گناہ تھے جو آپ نہیں کیا کرتے تھے لیکن ذکر کی برکت سے جب یہ برکت آپ تک مہنچی جب یہ ذکر آپ تک مہنچا آپ ان برائیوں سے بچ کے اور نیکی طرف آ پڑے اللہ تعالی نے یہ دولت آپ کو دی ایسے ہزاروں لوگ انتظا کر رہے ہیں جس طرح آپ برکت ہے وہ برائیوں امتلاع ہیں جس طرح آپ تک یہ دولت کسی نے پچھائیں آپ بھی آگے اس طرح ایسار کرو اور لوگوں تک یہ دولت پچھاتے رہ achievement یہ چیز آپ دوسروں تک بچاؤ تاکہ وہ لوگ برائیوں امتلاع جس طرح آپ برائیوں امتلاع تھے کسی نے آپ کے طرف توجہ کی آپ نیک وکار بنگے اور اس طرح آپ منتظر لوگ ہیں وہ برائیوں امتلاع ہیں آپ بھی ان کے طرف توجہ کرو آپ ان تک یہ دولت بچاؤ تو آپ کی نسبت سے جب یہ نسبت ان تک پہنچے گی تو اس کے بعد وہ بھی سوچ جائیں گے جس طرح آپ بدلے وہ بھی بدل جائیں گے باتوں کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک آدمی کو کہتا ہے وہ نہیں بدلتا دو کو کہتا نہیں بدلتا دس کو کہتا نہیں ہوتا بزن ہو جاتا ہے بدل ہو جاتا ہے سوچتا ہے یار کہ کوئی بھی نہیں سنتا لیکن ایسا نہیں ہے آپ کوشش کریں اگر بیس آدمیوں میں ایک آدمی نے آپ کی بات سن لی تو آپ کو بھی بیڑا پارا جائے گا آپ دل نہ چھڑا کرنا توجہ اپنا کام مالی تو مشان پانی کو پودوں کو پانی لگاتا رہتا ہے پھل پھول جس پودوں میں لگیں اس کو بھی لگاتا ہے جس میں نہ لگیں اس کو بھی لگاتا ہے پھل پھول دینا یہ مالک کا کام ہے لیکن مالی اپنا کام پورا کرتا رہتا ہے تو آپ کا کام ہے لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینا آسطانی ترے ب ڈانا مش fort سے ملاقات کرنا لوگوں کی دلوں کی طرف توجہ دینا ان کو ذکر میں ابتلا کرنا آپ کوئی اگر صدرے یا نہ صدرے یہ مالک کا کام ہے دلوں کو پھیرنا مالک کا کام ہے آپ اپنی ڈیوٹی ادا کریں مالک اپنا کام ہے کہ کس کو اداعی دیتا ہے کس کو نہیں دیتا کس کی نصیب میں کیا ہے یہ رب مولا کا کام ہے آپ اپنا کام پورا کریں لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں اس ذکر کی طرف دعوت دیں یہ دولت ان تک پھچائیں یہ نسبت ان تک پھیلائیں کونے کونے کریے کریے گلی گلی مولے مولے پوری ادرابات کے ہر جگہ مر یہ نسبت پہنچ جائے ہر گھر میں پہنچ جائے تاکہ سارے لوگ مرد کے عورتیں سب اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں مبتلا ہو جائیں تاکہ برائیں چھٹ جائیں جو اللہ کی یاد میں مبتلا ہو جائیں گے تو سارا شیطان یہ کتنا بھی گند بلائے سب کو سب بھاگ جائے گا اور شیر بھی نور اللہ نور ہو جائے گا لوگ بھی منور ہو جائیں گے اور ہمیں بھی اس کا بہت عجر سواب ملے گا دنیا میں اس محنت کا سواب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا و آخرت میں تو ایسا عطا فرمائے گا جو شہیدوں سے عالی مقام اس کا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائن نبیل مرسلید و آخر دعوانا اللہ رب العالمین